سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت بند کی سی ایس ٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دلیتوں کا بھارت بند کئی چگہوں پر ہنسک ہو گیا دیش کے نو راجیوں میں اس کا اثر دیکھا گیا مدبردیش میں ہنسا کے چلتے چار لوگوں کی موت ہو گئی سی ایس ٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دیش بھر میں دلیت سنگٹھنوں نے ورود پردرشن کیا لیکن اس پردرشن نے دیکھتے ہی دیکھتے ہنسا گروپ لے لی کئی جگہ پر آگزنی اور توڑ پھوڑ کی گھٹائیں سامنے آئیں اتر پردیش، بیہار، راجستان میں دلیت سنگٹھنوں اور پولس کے بیچ ہنسا جھڑپے بھی ہوئیں مدبردیش میں دلیت سنگٹھنوں کے بھارت بند سے ہنسا کی خبریں سب سے زیادہ آئیں یہاں حالات اتنے بے قابو ہوئے کہ لاہار، گوہد اور مہکاؤں کے بعد بھنڈ میں گرفیو لگا دیا گیا بھوپال اور اندور میں جلوس نکالے گئے جھڑپ کے بعد ساگر اور گوالیر میں دھارہ 144 لگا دی گئی مہیں مرینہ اسٹیشن پا چھتیز گھڑ ایکسپریس میں توڑ پھوڑ ہوئی پھر ان کے شیشے توڑے پولس کو فائرنگ کرنی پڑی اور ہماری مانگ یہ ہے ماننی سپریم کورٹ جی نے جو ایسٹی ایکٹو سٹی ایکٹ کو پرماؤ ہن کر دیا ہے اس کو ہم لوگ کناہ یتاوت کرنے کی مانگ لے کے ہم لوگ روڈ کو اتنے ہیں نشی طور پر ہمیں وشواش ہے کہ ہماری مانگو کو سپریم کورٹ دیکھے گا اور اس جو نیم انہوں نے مطلب جو ستھل کیا ہے اس کو بحال کرے گا اور پھر سے ایسٹی ایکٹ کو لاغو کرے گا نشی طور پر اور اگر نہیں کرے گا تو نشی طور پر ہم ہماری جو کورٹ کمیٹی ہے ہمارے جو سماج کے سماج پرموک ہیں اور جو دوسرے جو سماج ہے سبھی مل کر نرنے کریں گے اور نرنے کر کے پھر سے اور ایک بڑا اندولن کریں گے جس سے نشی طور پر ماننا پڑے گا ہی سپریم کورٹ کو مطلب پردیش میں پردشن کاریوں نے میرہ میں کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور شعبہ پور پولیس چوکی کو آگ کے حوالے کر دیا سہرنپور کی بہت تحصیل کے بابیل میں پردشن کاریوں نے پولیس اور میڈیا پہ پتھراؤ کیا پولیس کی جیپ توڑی حالات سمالتے ہوئے پولیس کو لاغی چارج کرنا پڑا وہیں ہاپورڈ میں پردشن کاری ہنسک ہو اٹھے اور پولیس پہ پتھراؤ کیا یہاں بھی لاغی چارج ہوا بیہار کے اراریا، سپول، مدوبنی، دربنگا، جہاناباد اور آرہ میں بھیمسینہ نے پردشن کاریوں نے کئی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی وہیں کئی جگہ ٹائر جلا کر ویروت جتایا تک اور رازے سے چیزوں پر چھوٹ کرو گے اب ستر سالوں سے میں جانے چاہتا ہوں لیکن ستر سالوں سے اس طرح چوکیا کیا دلیت ہوگا کیوں آپ ہندوستان کے کنٹی پر اس کو پتھاؤ مصری نہیں بناتے بناو یعنی علماء کو رہا ہے مجھا بھی علماء تو ہندوستان میں تلیس پتھاؤ مصری بنانے کے لیے کیوں یہ جو لوگ کیہار میں پاپی سمرتھن دے رہی ہے جب سرکار میں تھا تو نیجی آر سرچوں نے دی جب سرکار میں تھے تو پر موسن میں چورے گا ہاتھ اوپر سے نیچے تک پچھوٹ کی سرکار پچھوٹ کی ادھر رائستان کے باربیر میں کنڈی سینہ اور دلیس سنگٹھن کے پردرشن کاریوں کے بیچ پتھراؤ ہوا اس کے بعد کئی گاڑیوں کو بھوک دیا گیا خوشکر میں بھی پردرشن کاری ہنسک ہو اٹھے قریب 25 گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اس میں کئی پولیس کرمی غائل ہوئے وہی پردرشن کے دورہ سنچور میں ویپاریوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی دکانیں توڑی گئیں قریب آدھا درجن موٹر سائیکلوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ادھر پنجاب کے امرسطر میں سڑکو پہ سنناٹا پسرا رہا یا پردرشن کاریوں نے پٹان کوٹ امرسطر نیشنل ہائیوے کو بلوک کر دیا کپور دھلا میں کئی گاڑیوں میں توڑ بھوڑ کی گئی بند کا اثر اسکولوں پر بھی پڑا پنجاب میں دسویں اور بارویں کی پرکشاپ اوزپونٹ کر دی گئی ادھر راچی میں پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی باراش کے ممبئی ڈاکپور امرواتی سمیت اور انگاباد میں دلیت سنگٹروں نے جلوس نکالے اوڈیشا کے سمبلپور میں پردرشن کاریوں نے ٹرین روکی جس کے کارن کئی ٹرینیں پر بھاویت ہوئی ہیں وہیں گجرات کے امدابا سورت بڑودرا سمیت کئی شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے نریندر موڈی کے دوارا جسٹس آف ہندیا نے ایٹو سیٹی ایکٹ میں جو ادھینیم بنا تھا آمولوں کا انہیسو نوازی میں اور اس میں ایکٹ بنا تھا جو بھی دلیت اکیچار ادھینیم ہے اس میں اگر کسی دلیت پر کچھ طرح کی پرہار ہوتا ہے یا اپمانت کیا جاتا ہے تو کیس ہوگا اور کیس کرنے کے بعد پیار کرنے کے بعد ترلت اس کو گریتاری ہوتی ہے لیکن کی سپریم کورٹ آف ہندیا نے چیف جسٹس آف مسترہ نے یہ ایک روک لگانے کے کام کیا کہ وہ توریت کروائی نہیں ہوگی اس کے بعد دی ایس پی جانچ کرے گا جانچ کرنے کے بعد ہی کوئی کروائی ہوگی اسی طرح سے پورے دلیت جو ہے بھارت دیش کا آج بڑھا کٹھے ہیں اور انہی کی چلتے آج روڈ جام کیا جا رہا ہے پورے ٹریک جام کیا جا رہا ہے ایسی ایسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے ویروت میں پردرشن کی آڑ میں یہ ہنسہ کی خبریں واقعی پریشان کرنے والی ہیں کیونکہ ہنسہ کسی مسئلے کا سمادھان نہیں ہے نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیوز ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کر دلیت ور کی بھارت بند کی آکروش کی بھی اچکیندر سرکار ریوی پیٹیشن داخل کر راجنطک ڈیمیج کنٹرول کرتی رکھی بہت سرکار نے دعویٰ کیا کہ وہ دلیتوں کی سب سے سچی ہٹیشی سرکار ہے ادھر راہول گاندھی نے ٹوٹ کر کی بی جے پی آر ایسس کے ڈی ای نے میں ہی دلیت ورود کا آر اپ لگا کر ویباد کھڑا کرتی گیا ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کر عدالت میں ریوی پیٹیشن داخل کرنے کے بعد کینڈر سرکار کے منتریوں نے موڈی سرکار کو سچا دلیت ہٹیشی سرکار بتاتے ہوئے ویروتیوں پر سیاسی وار کیا کینڈر منتریوں نے ایک کے بعد ایک کئی بیان دیئے ویروتیوں کو نشانے پر لیا کانگریس پر نشانہ سادھا گیا حالانکہ کانگریس ادھر راہول گاندھی نے ٹوٹ کر بی جے پی اور آر ایسس کے ڈی ای نے پر ساوال اٹھائے اور کہا کہ وہ دلیت ہٹیشی نہیں ہے اس کے بعد سیاست گرما گئی اور ایک دوسرے پر سیاسی وار پلٹ وار ہونے لگے ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کر دلیت ورک کے بھارت بند کے آکھ روز کے بیچ کینڈر سرکار نے عدالت میں ریویو پیٹیشن داکھل کر دی ریویو پیٹیشن داکھل کرنے کی زانکاری دیتے ہوئے کینڈرے کانون منتری روی سنکر پرساد نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کینڈر سرکار سہمت نہیں ہے کینڈرے کانون منتری روی سنکر پرساد نے کہا کہ سرکار کے بڑے وکیل اس پورے ماملے میں فیروی کریں گے اور تتھے کو صحیح پریپکش میں رکھیں گے اپنے بیان کے دوران کنڈرے کانون منتری روی سنکر پرساد نے کانگریس پر سیاسی حملہ بولا یہ کہتے ہوئے کہ سرکار میں رہنے کے باوجود کانگریس نے بھیم راو امبیٹگر کو سالوں تک بھارت رتن کیوں نہیں دیا وہ اس کا جواب دے اس کے علاوہ پرساد نے کہا کہ ارکشن سمیز کسی مددے پر دلیت ہتھ پر سرکار آج نہیں آنے دے گی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دیش میں سب سے ادھک دلیت چھیتر کے سانسط بھاچ پاکے ہیں ویدھائیک بھاچ پاکے ہیں آدیباسی چھیتر کے ویدھائیک سانسط بھاچ پاکے ہیں اور ڈاکٹر امبیٹگر کے سممان میں ہماری سرکار نے پانچ پانچ ان کے لیے بڑے بڑے سمارک سمتیاں ڈلی میں سینٹر اور باقی جہاں جنر ستان ہوا سویم انگلین میں جہاں وہ پڑھے اس سب کو اس پتی چین کے روپ میں بھارت سرکار نے مہارس کی سرکار نے بڑا کام کیا ہے پوشتل بیفاگ نے ایک نیا سٹیمپ نکالا تھا اور دلیتوں کے امپاورمنٹ کے لیے یہ مدرہ سکیم میں ساڑھے چار لاکھ کروڑ سے ادھک لگ بھگ آٹھ کروڑ مدرہ کے لابانسے کو دیے گیا ہیں اس نے بڑی سنکھے میں دلیت ہیں آدیواسی ہیں مہیلہ ہیں پیچھ رہے ہیں آتی پیچھ رہے ہیں اس سی ایشٹی ایکٹ کو لے کر ویرود کے بھی سرکار کا یہ جواب دراصل ڈیمیج کنٹرول کرنے کی قواعد ہے کیونکہ سرکار پر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ دلیت ویرودی سرکار ہے لہٰہا یہ مدہ لوگ سبہ میں بھی گونجا لوگ سبہ میں کانگریس سنسد زل کے نیتا ملک ارجن کھڑگے نے ہنگامے کے دوران سرکار پر ایشٹی ایشٹی ورک کی اندیکھی کا آروپ لگایا تو جواب کے اندرے سنسدیے کاری منتری اندھ کمار نے بھی دیا اندھ کمار نے سدن میں ہنگامے کے دوران کہا گی سرکار سچی دلیت تیسی سرکار ہے موجی سرکار نے دلیتوں کے ہیت میں کئی مہکون نرنے لیے ہیں موجی سرکار تو فیشد ہی ہم ہیں اور کھوئی ایٹراسٹیز نہیں ہنا چاہیے اور یدی ایٹراسٹیز ہوگا ابھی جیسے ان کا پروٹیکشن ہے وہ پروٹیکشن کنٹینیو ہنا چاہیے ریویزن پیٹیشن جیسی لیے ہم نے اچتم نیائے لیے میں سپریم کورٹ میں ریویزن پیٹیشن بھی ہم داکل کر رہے ہیں داکل کر چکے ہیں اس دیس دلیت بار کے بھارت بند پر کونگریس سدکش راہل گاندی نے ٹویٹ کر موڈی سرکار اور راہل گاندی نے ٹویٹ میں لکھا کہ دلیتوں کو بھارتی سماج کے سب سے نچلے پایدان پر رکھنا راہل گاندی کے سوچ کو چنوٹی دیتا ہے اسے وہ ہنسہ سے دباتے ہیں ہجاروں دلیت بھائی بین آج سرکوں پر اتر کر موڈی سرکار سے اپنے ادھیکاروں کی رکشا کی مانگ کر رہے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں راہل گاندی کے اس ٹویٹ کے بعد کونگریس نیتاؤں نے موڈی سرکار پر دلیت ویروڈی ہونے کا آروف لگایا زائرہ SCHT ورگ ووٹ بینک کے لیہاز سے ایک بڑا مددہ ہے لیہازہ اس مددے پر جہاں SCHT ایکٹ میں بدلاؤ کو لے کر ویروڈی موڈی سرکار کو دلیت ویروڈی بتاتے ہوئے سیاسی طور پر حملہ بڑھ ہیں تو وہیں موڈی سرکار اب ریویو پیٹیکشن داخل کرنے کے بعد پورے معاملے میں ڈیمیج کنٹرول کرنے کی قواعد میں جھٹ گئی ہے کیمرمن ویدھر برک کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی ویدھر SCHT ایکٹ اور دلیت ویروڈ کو لے کر کیندری منتری تھاور چند گہلوت نے سرکار کا بچاف کرتے ہوئے ویروڈیوں کو جم کر گھیرا کیندری سواجک نے آئے اور ادھکار تھا منتری گہلوت نے سرکار کی یوشنائے گناتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار دلیتوں کے ساتھ ہے خاص باتشت کی ہمارے سموال آتا پردیب کمار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیندری استاماجک نیائے ادھکاریتہ منتری تھامرچند گہلوت گہلوت جی دیس میں آج دلیت ورگ نے بھارت بند بلایا ہے ویروڈ پردیشن کر رہے ہیں وہ سرکار کی ذمہ داری تھی کہ اس سے پہلے وہ ریوڈ پردیشن ڈالتی لیکن اس کے بعد ایکشن میں دکھیئے سرکار سرکار نے اپنا نرنے پہلے ہی دیشواسیوں کو اوگت کرا دیا تھا اور یہ اپیکشا کی تھی کہ کسی پرکار کے کسی آندولناتما قدم کی آوشکتہ نہیں ہے جیسے ہی سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا بھارت سرکار نے اس پر ویچاروی مرش کر کے نرنے لیا کہ بھارت سرکار اس فیصلے کی ویروہد میں ریویو پیٹیشن دائر کرے گی اور وہ ریویو پیٹیشن آج دائر ہو گئی کسی پرکار کا کوئی ویلمب نہیں ہوا ہے میں نے آٹھ دن پہلے ہی اس بات کی جانکاری میڈیا کے امادیم سے اور آنی پرکار کی طریقوں سے دیشواسیوں کے سامنے رکھنے کا پریاست کیا تھا آج وہ ریویو پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے چار دن کی چھٹی ہونے کے کاران ایسا محسوس ہوا ہوگا لوگوں کو کیس میں بھی لمب ہوا ہے پرانتو جب کوڑ کی بھی چھٹی ہے شاش کی کاریلیوں کی بھی چھٹی ہے پھر بھی شاش کی کاریلیوں والوں نے اور یہ روبرتو اپنی کاروائی کر کے پیٹیشن تیار کر لی پر کوڑ کی چھٹی ہونے کے کاران آج کوڑ کھلی اور وہ پیٹیشن دائر کر دی گئی آپ کے سیاسی ویروہد ہی آروپ لگا رہے ہیں خود راحل گانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بی جے پی آر ایسس کے ڈینے میں دلیت ویروہد ہے میرے اپنے مطمئے میں سن ساڑ بہنسر سے سنگ جن سنگ بھارتی مجدور سنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ کے روپ میں کام کر رہا ہوں میں نے راجنیتی دلوں کا ادھیان بھی کیا ہے انسوٹی جاتی جن جاتی اور پیچھڑے ورک کا سروادی کھیتے شی اگر کوئی ہے تو یہی پارٹی اور اسی پارٹی کی سرکار ہیں اور ہم نے ایک اینے ایک ادھارنے سے پرستوط کیے ہیں اٹل جی کی سرکار کے ٹائم آر اکشن سماندھی پراؤدان بھال کرنے کا کام کیا تھا یہ ایٹرو سیڈیز ایکٹ میں سودھار کرنے کا کام نرہندر مہدی جی نے کیا پنچ تیرت جو امبیٹ کر جی سے سماندھی پانچ پرمک اس تھان ہے ان کو بنانے کا کام نرہند مہدی جی کی سرکار نے کیا امبیٹ کر جی کی ایک سو پچیسوی ورشگان سال بار دھومدام سے منانے کا کام نرہند مہدی جی نے کیا اور 26 جنوری پر گنتنتر دیوز کے اوثر پر جو جھانکیاں نکلتی راجپد میں دیش کے آجادی کے بعد پہلی بار امبیٹ کر جی سے سماندھی جیون پریچے پر جھانکی نکالی گئی ایک نئی انیک ادھارن ہے جس کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی ان کے ہیتیشی ہیں باقی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خود ویچار کرے کہ انہوں نے امبیٹ کر جی کو بھارت رتن کیوں نہیں دیا تھا انہوں نے ایٹ روڑ سیٹیز ایکٹ کیوں نہیں بنایا تھا انہوں نے امبیٹ کر جی کو سماندھ دینے کا کام کیوں نہیں کیا ہم تو انفرائیسٹریکچر کی دشا میں بھی کام کر رہے ہیں اور سماندھ دینے کی درشتی سے بھی کام کر رہے ہیں یہ ایک نئی یا نیک ادھارن ہے ان کے پاس کوئی ادھارن ہو تو وہ بتا دیں دینے وال بات کہنے کے لئے تھاورچند گیلوت اور کیندر میں منتری جس طریقے سے دلیت وارگ یہاں پر اپنا آکھرول زائر کرتے ہوئے پردیشن کرتے ہوئے تمہیں سرکار کی اور سے پکش رکھتے ہوئے کیندر میں منتری تھاورچند گیلوت بچاؤ کر رہے ہیں موڈی سرکار کو کہہ رہے ہیں دلیت ہٹیزی سرکار ہے ساتھ ہی سیاسی وار جو ان پر ہو رہے ہیں اس کا بھی پلٹ وار کر رہے ہیں کیامرمن ویدی دبرکی ساتھ پردی کمار ٹوٹل نیوز ڈلی سی اسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ میں جنہتی آجکہ داخل کر کورٹ کی پچھلے آدیش پر روک لگانے کی مانگ بھی کی گئی ہے اتنا ہی نہیں آجکہ کرتا نے اس مامل میں جلد سنوائی کی مانگ بھی کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے جلد سنوائی کی مانگ سے انکار کر دیا ہے کورٹ نے کہا کہ یہ ماملہ جب لسٹ ہوگا تب ہی سنوائی اس اسٹی ایکٹ کے بلوڑ میں دیش میں جنہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں آگ جنی ہو رہی ہے لوگ سبھا سے سپریم کورٹ میں اس پر چرچہ کی جا رہی ہے کینڈری خانون منترالے سے اسی اسٹی ایکٹ پر سپریم کورٹ میں پونر وچار یاچکہ داخل کرنے کو منظوری ملنے کے بعد دائر کی گئی یہ جو سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے بڑے آدھر کے ساتھ ہم کہنا چاہتے ہیں اس نرنے کے نسکر سے اور اس نرنے کے ترکوں سے ہم آسامت ہیں تو سرکار کی اور سے ایک ریویو فائل کیا گیا ہے سرکار خود بھی پارٹی نہیں تھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس ریویو پر وستار سے چرچہ سپریم کورٹ میں ہو سرکار نے پونر وچار یاچکہ میں کہا ہے کہ ایسی ایسٹی کے قدرت اتپیڑن بولے کر تورنت ہونی والی گرفتاری اور ماملے درج کی جانے کو پرتبندھت کرنے کا سپریم کورٹ کا آدیش اس قانون کو کمزور کرے گا پہلی ریٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں میں نے اس کی فائل کرتی سپریم کورٹ میں فائل کرتی اور میں نے یہ پریئر کیا تھا یہ ٹوٹل انکانسٹوٹیشنل آڈر ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے ایکٹ بنانا ایکٹ بنانا پارلیمنٹ کا کام اس لئے کیونکہ پارلیمنٹ میں ہر جاتی ہر ورگ ہر دھرم اور ہر کاسٹ کا عبیق تھی اور ہر اسٹیٹ ہر جگہ کا پورے اترا کنیا کمار بنگالی کھاڑی تک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسکرسن کرتے ہیں ان کا رائٹ ہے ایکٹ بنانا اس ایکٹ کو سپریم کورٹ ایک منٹ میں ڈائیلوٹ نہیں کر سکتی اس کو چینج نہیں کر سکتی تو ہم نے یہ کہا کورٹ کو پریٹیشن میں کہ پارلیمنٹ کا کام ایکٹ بنانا آپ کا کام ایمپلیمنٹ کرنا ہے کچھ کیسز میں آپ پارلیمنٹ کو سجیسٹ کر سکتے آپ مہاراستر کی کیاتھکا پر سپریم کورٹ کی فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اہم فیصلہ سنایا تھا سپریم کورٹ کی بنچ نے اس وران کچھ سوال اٹھائے اور طلب ہے کہ سپریم کورٹ کے تحت کئی معاملے فرضی بھی سامنے آ چکے ہیں لوگوں کا عروب ہے کہ کچھ لوگ اپنے فائدے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کیلئے اس قانون کا دربیو کر رہی ہیں جس کو لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹایا گیا کبینج کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی ہے ایسا پرویجن ہے تو اس کو اس میں بھائیلیٹ کیا گیا ہے دوسرا سپریم کورٹ نے آرٹکیل 17 کو بھائیلیٹ کیا ہے تیسرا سپریم کورٹ کے سامنے جو میشیوج کا داٹا رکھا گیا وہ سائی ڈنگ سے نہیں رکھا گیا وہ مان کر آروپیوں کو پہلے گرفتار کیا جائے اس کے بعد جانچ کی جائے لیکن فرضی ماملے بڑھنے کے ساتھ کو اپنا فیصلہ پلٹ نہ پڑھا لوگوں کے آندھرن کے آگے کہیں کو پھر سے اپنا فیصلہ نہ پلٹ نہ پڑے ٹوٹل نیوز کے لئے دلی سے انیل کمار سنگھ کی ریپورٹ